میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا پہلے زمانے میں تو دینی مدارس کے پاس وسائل بہت کم ہوتے تھے تو ہم کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے تھے ایک بہت بڑے بزرگ نام ذہن میں نہیں ہے ان کا انہوں نے کیسے غربت میں پڑھا طالبیم تھے پڑھتے تھے تو گھر میں جب کھانے کے لیے آتے تو ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں کھانا نہیں ہے مطلب یہ اشارہ تھا کہ آج نہیں ہے اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ ہی کھلائے گا روحانی طور پر کھلائے گا بچے بھی بڑے نیک ہوتے تھے چلے آتے ایک دن اسی طرح گئے ہیں اممہ کچھ کھانے کو ہے انہوں نے کہاں ہے رونے لگے اس نے کہا اممہ جب تو یہ کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اس میں زیادہ مزا تھا اس بھوک کو کس کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے اللہ کے لیے اس کا اپنا مزا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور اللہ کے سامنے گرگڑاتا ہے اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے سمجھتے نہیں ہو ایک آدمی جو چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے کماروں کو کیا ہے ان کو تو گھٹکے کے پیسے چاہیئے بس جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے ان کو کھلانا ہے پھلانا ہے تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رسک کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے ایک تحجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا تو اللہ پہ اعتماد اللہ پہ توقع اللہ کیلئے ٹینشن اٹھانا یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہ یہ نسل روک رہے نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے اس میں اللہ پہ توقع واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا کسی کو کم دے گا کسی کو زیادہ دے گا کوئی بات نہیں اللہ کا نظام ہے جس کے چاہتا ہے رز کشادہ جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے تنگ کر دیا سبر کرے بھئی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہے تو بچے کیسے پالوں گا میں لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہیں زندگی گزارنے کے اسلام کے اصول کچھ اور ہیں اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ نقد فائدہ ملے گا دل کا سکون اتمنان غربت میں بھی سکون شکر کی توفیق ملے گی ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے عرب پتی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑہ گناہ زیادہ دے دیا کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے دو وقت کی روٹی کی لیکن اللہ تین ٹائم کھلاتا ہے ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو لیکن اللہ نے پورا وہ یہی سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے ہم کیا ٹینشن چل رہی ہے یار بیس پچاس سال کا ہوگی اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا میں اب کیا کرے گا بنا کے بھئی تھوڑا کا ٹائم رہ گئے نکل لے پتلی گلی آنے والی ہے پتلی گلی آنے والی ہے جس سے فرشتے جوئے نکالیں گے نکل پچاس سال کے بعد کیا بنانا ہے بچوں کے لئے آدمی کوئی پروپرٹی لے لیتا ہے مر گیا اگر اللہ نے بہت وسائل دیئے چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑکا اگر اللہ نے وسائل دیئے نہیں دیئے تو بولو یار ہم بھی تو کسی کے بچے تھے جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل لیں گے ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے اس دنیا سے چھپکے وے ہو الفی کی طرح چھوڑنے کے لیے چھوڑے گی یہ بتا دوں اور دنیا چھوڑتی بھی اور آپ کی مردی سے بتا کے نہیں چھوڑتی بھی یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار اب ہو گئی سیٹنگ کیا کرو ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد عظم کے مزار پہ آنے کا آپ امید میں پہنچے کہ یہاں ملقات ہوگی لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکی یہ دھچکہ برداشت کر دے گا انسان دنیا کا بھی یہی اصول ہے آپ کو دنیا ٹائم دے گی کیا مطلب آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں نہ تمہیں شگر ہے نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ نہ تمہارا کوئی مسئلہ پیسہ دولت سب ابھی میں نہیں جا رہی لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تحیار کر کے رکھی اس کو ٹرک کے نیچے لاکے مارو اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے اس کو ٹرک کے نیچے لاکے مارو یہ ایسے نہیں مرے گا اس کو نہ شگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے اس کا ٹرک بنتا ہے کیا بنتا ہے اس کی ہڈیا بھی مضبوط ہے کار ایکسیڈن میں بھی نہیں جایا گئی ہے تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے ملک المو سے اس کو لے کے جاؤ یہاں سے جتنے لوگ مرے ہیں ان میں 99 فیصد وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام